بسم اللہ الرحمن الرحیم شہدائی صحافت تین مئی دنیا بھار کی طرح یونان میں بھی منایا گیا اس موقع پر انٹرنیشنل اسوسییشن آگ پاکستانی جنرلس یونان اور پاکستان جنرلس کلاب ریجسٹر یونان کے زیرے تمام پاکستان جنرلس کلاب یونان کے مرکزی دفتر ایتھنز میں صحافیوں کی ایک تقریب نقض ہوئی جس میں اس دن کی مناسبت سے کیک کٹا گیا اور اس دن کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے صحافیوں نے غیر جانب دارانہ صحافت جاری رکھنے کا عظیم عظم کیا شہدائی صحافت کو خراج تصیم پیش کیا گیا صدر پاکستان جنرلس کلاب ریجسٹر یونان خالد موگل نائب صدر میاں وکار لادیاں اور جنرل سیکری جوید بلوچ نے پاکستان میں حکومت پاکستان سے صحافت کی راہ میں شہید کیے جانے والے صحافیوں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں نشان عبرت بنانے کی اپیل کی تاکہ معاشرے کا چوتھا ستون صحافت معاشرے میں مضبوطی سے تبازن کائم رکھ سکے تقریب میں راہ صحافت میں شہید ہونے والے صحافیوں کے اسالے صحاف کے لیے بھی دعائیں کی گئیں تین میں یہ اداتی یوم سحافت کے موقع پر میں پاکستان جنرلس کلپ ریسٹرڈ یونان کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی رائے حق کے اندر سحافت کے جو دائی ہیں جو عمال سحافی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں حکومت وقت ان کو فوراں ان کے قاتلوں کو گرفتار کرے اور انہیں کیفر اکردار تک پہنچائے سحافت کسی بھی معاشرے کا چوتھا ستون ہوتا ہے اگر یہ ستون توازن کھو بیٹھے تو معاشرہ بکھر جاتا ہے لہٰذا میں یہ حکومت سے ترخواست کرتا ہوں کہ اس ستون کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے اور صحافت کو اور صحافیوں کو آزاد کریں جو میں صحافت کے حوالے سے آج پاکستان جنرلس کلپ ریمان کے زیر احمام کے قریم نرکت کی بھی میں پوری دنیا میں بسنے والے امام صحافیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور دیارے غیر میں صحافی اپنی حضورت سرنجام دے رہے ہیں لوگوں کے لئے خبریں اور شورت اداع کر رہے ہیں ان کو تحفظ پرام کیا جائے اور ان کے حکوم کا حکوم کیا جائے جن چوہدہ نے اس فیلڈ میں قربانیاں دی ہیں جو شہید ہوئے ہیں ہم ان کے ضرورت کی بلندی کے لئے دعا بھو ہے ہم ان کے ضرورت کی بھی